الحمدللہ وَأَشْحَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ أَمَّا بَعْدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَبِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَسَسُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ جمعہ چونکہ میں یہاں نہیں تھا اس لئے ناغا رہا وقت بہت تھوڑا سا ہے اس لئے بغیر کسی اور بات کے میں وہاں سے اپنا بیان واپس شروع کرتا ہوں جہاں گزشتہ سے پوستہ جمعہ ہم نے روکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا وہ حصہ ہم پڑھ رہے تھے جب حضرت کشتی میں سوار ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت کے ماننے والے کچھ واقعات ہم نے پڑھے کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے اسی زمن میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ سن لیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات کشتی میں سوار ہوئے ان کے حوالے سے ان کے بارے میں عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹوں کا واقعہ یا واقعات ایک پانچ میں بیٹے کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت کے لیکن غالباً عابر نام ان کا ملتا ہے کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے لیکن ساتھ ہی میں علماء نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ وہ توفان سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے اس لیے ان کا کوئی زیادہ کوئی تفصیل سے کوئی خاص ذکر نہیں ملتا بس اتنا سا ملتا ہے چار بیٹوں کا قصہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے تین تو وہ ہیں جو ہم تھوڑا سا ان کا انشاءاللہ آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تفصیل انشاءاللہ جب تھوڑا ہم آگے نکلیں گے جب یہ توفان تھما اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہم اشارہ کنایا کریں گے انشاءاللہ ہم سام یافظ یہ تین وہ بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے ہم سام اور یا بعض علماء نے خاص کر جو چین کی طرف کے علماء ہیں ان کا ایک جملہ ملتا ہے بعض اقابر کے فرامین میں کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ ان میں جو سام تھے نا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہاں سے ہماری طرف آئے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے یہ تیسرے ہوں اس لیے کہ چائنیس میں سام تیسرے کو کہتے ہیں اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خطہ ان سے آباد ہوا اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کے اس تیسرے بیٹے کا سلسلہ ہیں خیر ان سے اس میں اقابر کے کچھ اور بھی اقوال ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن بارال اس پر تو تمام اقابر ساتھ میں ہیں کہ ہام سام اور یافظ یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے اپنے والد محترم کے ساتھ اور چوتھا بیٹا کنان اس کا نام ملتا ہے جس کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے لیکن نہ وہ کشتی میں سوار ہوا اور نہ اپنے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ حضرت نوح کے عقیدے پر آئے ہی نہیں یہ قرآن پاک میں ہے بلکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنائی اے میرے بیٹے ارکب مانا ولا تکم مال کافرین کافروں کے ساتھ نہ رہے ہمارے ساتھ آجاؤ صاف قرآن کہتا ہے پتہ چلتا ہے نہ وہ کشتی میں آیا اور نہ ہی وہ پیغمبر کے عقیدے پر آیا بلکہ غیروں کے ساتھ ہی رہے گئے اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں ایک بیوی حضرت نوح کے عقیدے پر تھی مومنہ تھی اور دوسری بیوی نے حضرت نوح کے عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا وہ کافرہ رہی اور ان عقابر نے فرمایا کہ وہ بھی غالباً پہلے ہی مر چکی تھی لیکن وہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری لیکن اپنے شوہر کے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا عقیدہ توحید پر نہیں آئی وہ اپنے عقیدے پر رہی دوسری اہلیہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی حضرت کے عقیدے کو تسلیم کیا اور مومنہ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا ہو کہ حضرت نوح تو پیغمبر تو پھر اہلیہ دوسرے عقیدے پر تو یاد رکھئے گا کہ اب اس تفصیل کا تو خیر یہ موقع نہیں ہے لیکن کہیں کوئی شک میں نہ پڑے یا وسوسے میں اس لیے میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جو علماء نے اسی موقع پر ذکر کیا ہے یاد رکھئے گا کہ وہ حضرت نوح کی شریعت تھی آپ اور ہم نے کن کی شریعت پر عمل کرنا ہے حضرت نوح کی شریعت پر یا حضور کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب قیامت تک دور ہے قیامت تک اب حضور کی شریعت ہے حضور کی شریعت پر حضور کی شریعت میں حضور کی شریعت پر رہتے ہوئے کوئی شخص کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافرہ کے ساتھ نکاح کرے ہوتا ہی نہیں سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی ہاں رہ گیا مسئلہ اہل کتاب کا ان کی تفصیل اپنے موقع پر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں عام طور پر لوگ کئی یہاں پر بھی آتے ہیں اور وہ صورتِ مائدہ کی آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں صحابہ کی اتباع میں علمائیں حق یوں فرماتے ہیں نہ کرو کیا کرو کن کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ نہ کرو ذرا مل کے بولو نا اور یہ علماء اپنی طرف سے کہتے ہیں یا صحابہ کی اتباع سے کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اور اگر آپ کے ذہن میں جیسے یہاں پر بھی کوئی نوجوان آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ یاد ہے کہ یہ صورتِ مائدہ میں تو صاف طور پر موجود ہے اچھا باقی باتیں تو اپنی جگہ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں آپ اور ہم قرآنِ پاک کی آیتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے اور بولو تو صحیح نہ اس جملے کے ساتھ اتفاق نہیں ہے آپ کو آپ اور ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے اگر جب صحابہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے خیر یہ بحثیں تو اپنے مقام کی ہیں البتہ علماء نے فرمایا ہے کہ اُس زمانے میں مسلمان کا نکاح کافرہ سے ہوتا تھا یہ اُس زمانے کی بات ہے بلکہ مفسرِ قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے ہاں بھی ہوتا رہا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سورتِ بقرہ اتری کونسی سورت اتری اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانیں گے کلامِ پاک کی سب سے بڑی صورت ہے قرآنِ پاک کی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ صورتوں میں سب سے بڑی صورت یہ صورتِ بقرہ ہے فرماتے ہیں جب صورتِ بقرہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں تو اللہ تعالی نے اب ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا کر اعلان پیغمبر کے ذریعے علیہ السلام کروا دیا کہ اب کسی مسلمان کا نکاح کسی کافرہ کے ساتھ اور کسی کافر کا کوئی نکاح کسی مومنہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ جو عام طور پر کئی لوگ کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا وہ آپ دیکھیں گے یار یہ کیا ہے اور یہ ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ دور دراز ملیں گی یہ یہاں پر بھی رہتے ہوئے پتا چلتا ہے لڑکی مسلمان ہوتی ہے شوہر کافر ہوتا ہے کبھی اس کے برعکس بھی پتا چلتا ہے ہم تو حیران ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مولانا پالن حقانی مرہوم بہت پہلے یہ وضاحت فرما گئے تھے کہ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا قرآن کا قانون قیامت تک ہے کسی مسلمان کا نکاح کافرہ کے ساتھ نہیں ہوتا اچھا یہ بات سمجھ میں آگئی یا نہیں سمجھ میں اس لئے اگر کوئی شخص اور آپ دور کیوں جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ اگر قرآن پاک میں ہیں سورت تحریم اٹھائیس میں پارے کی آخری شورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوت علیہ السلام اور ساتھ میں اسی پاک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا فَخَانَتَاهُمَا یہی ہے نا فَخَانَتَاهُمَا ان دونوں نے خیانت کی کیا کی ہاں یہاں خیانت سے کیا مراد ہے یاد رکھیے گا جسم کی نہیں عزت کی نہیں ہاں عقیدے کی اپنے جو ان کے شوہر تھے ان کے عقیدوں کو تسلیم نہیں کہا اپنے عقیدوں پر رہے سمجھ آئی بات لیکن یہ اس دور کی بات ہے اس وقت اجازت تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ جب قانون بنا دیا سو بنا دیا بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی خیر بہرحال یہ علماء نے کچھ واقعات لکھے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے قصہ مختصر یہ کہ جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام آئے کشتی چلنے لگی اور ایک بیٹے کا میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ کافروں کے ساتھ پیغمبر کو نظر آیا کھڑا ہے وہ کشتی میں نہیں آیا اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنائی اے میرے بیٹے ارکمانا ولا تکم مال کافرین ہمارے ساتھ آ جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اچھا یہ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا نا یہ یاد رکھیے گا پیغمبر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کنان کے تو باپ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضور کے لخت جگر کی جان نکلتی ہے علماء نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی رخصار پاک پر جب آنسو گرے تو صحابہ نے لے تو سوال ہوتا ہے کہ آقا آنسو آپ کی آنکھوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا اس کا مانع علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم ایک باپ بھی ہیں اس لئے باپ تو تھے نا جب دیکھا کہ بیٹا کشتی میں نہیں آرہا اور حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کون اس مسئلے کو سمجھے گا کہ جو اس کشتی میں جب نہیں آیا تو دنیا میں تو غرق ہوا ہی ہوا آخرت میں بھی گیا اور دنیا میں جو سزا ملتی ہے نا وہ موت پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جو آخرت کی سزا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں یہ یاد رکھئے اللہ تعالی نے اچھا کبھی کبھی پتا ہے یہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر مثال کے طور پر ایک انسان نے سات سال کفر کیا ستر سال کفر کیا ساٹھ سال کفر کیا مر گیا قرآن پاک اور احادیث کے مطابق جو اس کو دوزخ کی سزا ملے گی اس کی پھر کوئی انتہا نہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ستر سال وہ دوزخ میں رہے گا اور پھر جان چھوٹ گئی قرآن پاک کی آیات واضح ہیں اس مسئلے پر کہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہی رہے گا دوزخ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ یار چلو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سزا اس کو ملنی تھی تو جتنا کفر اس نے کیا کتنا کیا ستر سال مثال کے طور پر اسی سال چلو ستر سے اسی سال اس کو سمجھ لیکن جب سزا عبدالعباد تو یاد رکھئے گا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی وہ حقیقت میں حقیقوں حکیم الامت ہے نا فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو اس کو سزا ملی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کروڑو رحمت نازل فرمائے امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ امام بخاری اپنے بخاری شریف میں پہلی حدیث لائے ہیں آپ سب کو یاد ہوگی یا کئیوں کو یاد ہوگی انمال آمالو بن نیاد ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے فرمایا اس کی نیت دیکھو اگر یہ ستر چھوڑ کر ستر سو سال بھی زندہ رہتا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں کفر پر ہی رہوں گا میں نے صدا ہی رہنا ہے تو اللہ جانتے تھے یہ الگ بات ہے کہ موت آگئی اور اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں لے گئی لیکن اس کو جو عبدالعباد اس کی سزا مل رہی ہے وہ اس کی اسی نیت کے عوض مل رہی ہے سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھائی آپ کو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں یہ ختم ہو جائے گی زندگی یہاں کا ایک عمل ہے وہ مشکل ہو آسان ہو مزے دار ہو یا اس میں کوئی شدت ہو وہ اپنی جگہ لیکن وہ ایک کنارے پہ ختم ہو جائے گی بہت ہوں گے آپ اور ہم کتنا جیئیں گے ساٹھ نہیں تو ستر ستر نہیں تو سو سال سمجھ لیں اور کیا آخر موت ہے جب چلے گئے تو وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر اللہ کریں پاس ہو گئے تو جو عجر ملے گا وہ بھی ہمیشہ کا ہے اور خدا نہ کرے اگر فیل ہو گئے تو جو سزا ملے گی وہ بھی خیر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس مسئلہ کو سمجھتے تھے کہ یہ اگر گیا تو گیا اب اس کو فرمانے لگے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کافروں کے ساتھ مت رہو اب یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات تھی اب آگے سے جب بیٹے کنان نے سنا علماء نے اس کا نام کنان لکھا ہے ظاہر بات ہے اس کا نام تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمایا اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے یہ حکمتیں تو اللہ جانتے ہیں اب اللہ کی تو یعنی خیر بے مثال ذات ہے اللہ تعالی کی تو کوئی بات ایسی ہم کس شیئے کو کس سے مثال دیں گے ہم کیا کہیں گے کہ کونسی مثال ہے لئیسکم شیئے اللہ تعالی کی کوئی مثال علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام کنان تھا اب جب اپنے والد محترم کی یہ بات سنی کہ والد فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آجاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اب اپنے والد کو جواب دیتا ہے اور اللہ تعالی نے کنان نے جو جواب اپنے والد کو دیا وہ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہنے لگا کیا ہے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑ جاؤں وہاں پانی اچھا بعض اقابر نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے یعنی واقعات کے مفہوم کے حوالے سے کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین کیا ہے تیرے دھاروں پر کھڑے ہو کر کنان ہماری خدای کو للکارتا ہے اچھا جب حضرت نوح نے بھی سن لیا اس کا جواب نہ کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اب حضرت نوح نے فرمایا لا سی مل یوم آج کوئی آس نہیں ہے آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کوئی نہیں بچا سکتا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علی نے جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلا اردو ترجمہ لکھا اور بارہ سال میں مکمل کیا کتنا اور مل کے بولو کتنا اور علماء نے لکھا ہے یہ بارہ سال انہوں نے اعتقاف کی حالت میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہے کیا لوگ تھے سچ سے حقیقت ہے یعنی کوئی مثال نہیں استاذ العلماء علماء خالد محمود صاحب نے کیا جملہ لکھا ہے کہ بعد والے اگلے والوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے پہلے تو پہلے تھے حقیقت ہے ان کا تو یعنی کیا کہنا خیر بہرحال علماء حق کی تو اپنی ایک تاریخ ہے ہندوستان میں ایک مولنہ محمد میاں صاحب رحمت اللہ علی گزرے ہیں شاید آپ میں سے کسی نے انہوں کا نام سنا ہو انہوں نے ہندوستان کے علماء پر ایک کتاب لکھی ہے علماء ہند کا شاندار ماضی چھے جلدوں میں ہیں آپ میں سے ہے کسی کے پاس پڑی ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیسے کوشش کیا کریں یہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں اردو میں ہے خود پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں بچوں کو پڑھائیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک کتاب آپ ایک دن میں پڑھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھئے اپنے اقابر کے واقعات میں بڑا نور ہوتا ہے خیر بہرحال فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب فرمایا کہ آج سوائے اللہ کی آس کے کچھ نہیں ہے وہی بچے گا جس پر جو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم اس آید کا معنی لکھا ہے کہ وہی بچے گا جس پر وہ محر کرے گا اچھا اب پتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بھی نرالی ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاپ میں جو بیان فرمایا اب باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے باپ سمجھا رہے ہیں بیٹے کو بیٹا سمجھ نہیں رہا اور تو اللہ تعالیٰ کلام پاپ میں فرماتے ہیں حال بینہما بات ہو رہی ہے کہ درمیان میں موج نے لپٹ ماری حضرت نوح نے دیکھا گیا موج لے گئی اس کو وہ بھی اس طوفان کی جب حضرت نوح نے دیکھا کہ یہ تو گیا اب اقابل نے فرمایا کہ جب موج نے لپٹا نہ اس کو اب باپ کو آواز دی اب تو دیر ہو گئی اگر آپ قرآن پاک پڑھے تو جب دریان فیرون کو بھی لپٹ میں لیا تھا وہ بھی پکار اٹھا تھا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا یہ سن رکھا ہوگا قرآن پاک میں ہیں کہ وہ بھی کہنے لگا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن وقت گزر چکا تھا آپ خود قرآن میں پڑھیں جب اس نے اظہار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما آل آن علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہونے یاد آئے کیا اب وہ اس نے بھی پکارا اپنے والد کو کہ جب ابو ابو کیا نا اس میں اب حضرت نو تو سمجھ گیا اب حضرت نو علیہ السلام نے چہرہ اوپر کی طرف کیا فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا ہے ان ابنی من اہلی میرے گھر میں سے ہے اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے آپ کا وعدہ تھا مجھ سے کہ میرے گھر والوں کو بچائیں گے حضرت نو علیہ السلام نے جب ان الفاظ کا اظہار کیا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں قَالَ يَا نُوح اے نُوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہیں سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی اور ایک آخری بات بھی سن لیں جو علماء نے اس واقعے کے زمن میں لکھا ہے کہ صحبت کا مطلب سمجھو وہ پیغمبر کی صحبت کو چھوڑ کر حالانکہ وہ حضرت نوح کی اولاد تھا لیکن کافروں کی صحبت اختیار کر بیٹھا وہ کافروں کی صحبت اس کی دنیا تو لے گئی آخرت بھی برباد کر گئی اور صحبت یہ تھی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے صحبت فکر دی ہے اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے آثار القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کا یہ جو واقعہ ہے نا یہ کم از کم چار سبق دیتا ہے اس موقع پر اس میں سے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ انسان کو اپنی صحبت پر نظر رکھنی چاہیے صحبت اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ پر بھی اس کا اثر ہوگا اور علماء نے دوسرے کئی اقابر نے اس موقع پر مثال پیش کی ہے حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھ لو صحبت گئی سب گیا لیکن دوسری طرف اصحاب قحف وہ پیغمبر نہیں تھے اولیاء تھے لیکن چلتے ہیں غار کی طرف ایک کتہ آ کر بیٹھتا ہے غار کے موپر وہ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ لِرَائِهِ بِالْوَسِيدُ یہ قرآن میں اس کتے کا ذکر ہے تو آپ یقین کریے کہ وہ اولیاء کی صحبت میں آیا تو علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کیا جنت میں کوئی جانور بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو مفتی امداد اللہ انور صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ علماء نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس دنیا کے بارہ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے ان میں سے پہلا جانور ہے یا صحاب قحف کا کتہ یہ اگلی بحث ہے کہ جائے گا کیسے آیا وہ انسان کے روپ میں جائے گا یا وہ اپنی حیعت حالت میں جائے گا یا کسی اور جانور کی صورت میں تبدیل ہوگا یہ اگلی بحث ہے لیکن بارہ خلاصہ یہ ہے کہ جائے گا کتنے جائیں گے پیچھے کتنے رہے گیارہ خود پڑھ لینا جنت کے حسی مناظر کتاب ہے خود پڑھ لینا صفحہ پانچ سو انتیس ہے آپ پڑھتے ہوگے اور آج ششکر اٹھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ